تو یہاں جتنے بھی صحافی اور سیبل سوسائٹی کے لوگ پرٹیکل پارٹیز کے لوگ مکلا برادری کے لوگ سٹوڈنٹس اور لوگ یہاں پہ آئے ہیں آپ سب کا شریعہ اور اصد تور صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہم سب نے پہلے بھی زارے جگہ کیا تھا آج بھی کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کچھ ایسے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو ماضی میں اصد تور کی طرح تشدد کا نشانہ بنے ان پر حملے کیے گئے مزاہرے کیے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے مزاہرے کیے اور مقدمات درج ہوئے لیکن کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا اب ایک کریلہ اوپر سے نینگ چڑھا اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف حملہ کیا گیا ہے حملے کے بعد تین دن گزرنے کے باوجود پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اور دوسری طرف وزیر اطلاع صاحب جو ہیں وہ بی بی سی کو کہہ رہے ہیں جناب کے اس طرح کے حملے تو ہوتے رہتے ہیں شیمی شیمی تو اب ہمیں جو ہے نا ایک لاؤڈ میسیج دینے کی ضرورت ہے اور میسیج دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اطراف کرنا چاہتا ہوں اور وہ اطراف یہ ہے کہ مجھے کچھ عرصے سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں ان اداروں کو چاروں طرف سے گھیرہ ڈال کر اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی نوکریوں کا واسطہ دے گئے کہتے ہیں کہ یہ بات نہ کریں یہ کر لیں یہ نہ کریں یہ نہ کریں تو ہم اپنے ساتھی جو ہیں ان کی نوکریوں کی خاطر تھوڑی احتیاط کا مظہرہ کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اب سٹرنگت بن گئی ہے دشمن کی جو ہماری ازادیت صحابت کا دشمن ہے لہذا میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نوکری ہے میری یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے اور میں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا لہذا آج کے دن سے میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کہنی شروع کروں گا اور جس نے مجھے نوکری سے نکلوانا ہے وہ نوکری سے نکلوا دے کیونکہ نوکری سے نکالے گا تو مجھے ازادی ملے گی مجھے ازادی ملے گی تو میں تمہارے چہروں کے نکاب نوچوں گا آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ مجھے تم غصہ چڑھا ہوا ہے مجھے کوئی غصہ نہیں چڑھا ہوا ہے غصہ اس لیے نہیں چڑھا ہوا کہ یہ جو نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے پہلے آپ نے اس کو مارا اس کے گھر میں غص کے مارا اور پھر آپ نے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کولیں کی اور پرسنل میٹنگز میں کہا ہم نے گھر میں غص کے مارا تو اگر تم اتنے بہادر ہو تو گھر میں غص کے مارتے ہو جس میں اس کی مدد کے لیے سوائے اس کے توتے کے اور کوئی بھی نہیں تھا تو اتنے مرد کے بچے ہو اتنے بہادر ہو تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں غصہ ہوں لیکن تم اتنے بزدل ہو اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں غصہ تھا کہ تم کہتے ہو 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 نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا میں نامعلوم ہوں تم کوئی نامعلوم نہیں ہوں تمہارا پتہ ہمیں تم کون ہو یہ جو تم نے ایک اسد تور کے بارے میں پروپوگٹا کیا گیا نہیں لڑکی کے بھائی کا نہیں پتہ مجھے لڑکی کی ماں کا پتہ اس کا نام لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی جس کا ڈریکٹ تعلق ہوتا ہے جی بہت ہی آرمی سٹاپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ تسلیح ہوگی آپ کو جی تو یہ بھی ایک جلگی آپ کو بتا دیا ہے کہ اور بھی جنرل رانی ہیں ان کا بھی نام بتائیں گے ہم یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ اس کو مارا بھی اور پھر کہا کہ یہ تو جناب پولٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہے تو پولٹیکل اسائلم اس نے تو نہیں لیا پولٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو اسر تور کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو اور پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کروا ہو پتہ چل جائے گا کہ غیر ملکی طاقتوں سے فنڈنگ کس کو ملتی ہے تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرداباد اس لیے کہ تمہاری داری میں دن کا ہے تم چور ہو تم جانت تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وقالت کرتے ہو جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹیو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے تم اس پر بڑا غصہ آتا ہے تم پھر کبھی متیولہ جان کو اٹھا لیتے ہو کبھی سارالم کو گولیاں مارتے ہو کبھی اسرطور کو اٹھا کے گھر میں گز کے مارتے ہو پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگلہ گئے ہم لڑنی سکتے ہیں انڈیا سے دوستی کر لو میڈیا پر شکوا ہوتا ہے میڈیا والا ہو تم ہمیں انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹیو جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہا تو اسرائیل کے ماملے پر اور انڈیا کے ماملے پر یہ میڈیا جو ہے یہ اس نیریٹیو پہ کھڑا ہے جو پاکستان کے عوام کا نیریٹیو ہے جو قائد عظم محمد علی جناہ کا نیریٹیو ہے ہم اسی نیریٹیو پر کھڑے رہیں گے تم نے مادر ملت فاطمہ جناہ کو بھی گدار کہا اور آج تم اسد تور کو بھی گدار کہہ رہے ہو تو لہذا یہ بھی گدار ہے تو میں بھی گدار ہوں یاسمہ شرازی بھی گدار ہے فوزیہ شاہد بھی گدار ہے منیز جانگیر بھی گدار ہے طائرہ عبداللہ بھی گدار ہم سارے گدار ہیں کیونکہ آپ کے باپ دادا عیوب خان نے فاطمہ جناہ کو بھی گدار کہا تھا تو جو منیز جانگیر نے تھوڑی سی بات کیا میں نے اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھوس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھوس سکتے آپ کے پاس ٹینکیں اور کندکیں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی سمجھ آگئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھوس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتانا تھا ڈینکیو وری مچ